آکر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانَ قَرَنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ عَهَدْهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ آکر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حیاء اور ایمان ہیں یہ دونوں ساتھی ہیں جو حیاء اور ایمان ہیں یہ دونوں ساتھی ہیں یہ دونوں ایک ساتھ ہیں ان میں سے ایک اٹھ جائے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے حیاء اٹھ جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہے ایمان خود بخود اٹھ جاتا ہے وائزہ ورزہ اگر ایمان اٹھ جائے تو آکر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اٹھ گیا دوسرا بھی اٹھ جائے گا ایمان اٹھ گیا تو حیاء بھی اٹھ جائے گا اور اگر حیاء اٹھ گیا تو ایمان بھی اٹھ جائے گا تو اس چیز کو آقل اسلام نے اس اپنے دین مبین کے اس ثقافتی جزد کو حضور نے ایمانیاتی پیرائے میں بھی بیان فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ دین کا مقصد تمہارے اندر ایمان کو تقویت دینا ہے فیتفل بنانا ہے تمہیں